الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعیل اما بعد رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلو نقدتا من لسانی اقاہ قولی محترم ناظرین نکاح کے مسائل سے مطالق ہماری مفتگو چل رہی ہے گزستہ متعدد مجلسوں میں ہم نے نکاح کے مختلف مسائل پر مفتگو کی آج کی اس مجلس میں بھی ہم ایک نہائیت ہی اہم مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ ہے ایجاب و قبول کا جیسا کہ میں پہلے حل کر چکا ہوں کہ نکاح کے اندر کئی ارکان اور کئی شروط ہوتے ہیں اور ان ارکانوں شروط کا پایا جانا نکاح کے صحیح ہونے کے لیے اور نکاح کے موٹبر ہونے کے لیے شریعت کی نکاح میں ضروری ہے انہی ارکان میں سے ایک رکن ہے ایجاب اور قبول ایجاب اور قبول یہ عربی کی اسطلاح ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے دیکھئے نکاح کے اندر دو پارٹیاں ہوتی ہیں ایک لڑکی کا ولی ہوتا ہے اور دوسرا لڑکا ہوتا ہے تو نکاح میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں دو پارٹیاں بیڑھ کر کے آپس میں نکاح کا جو عقد ہے اور جو نکاح کا اگریمنٹ ہے اس اگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں دونوں پارٹیاں اب نکاح کے عقد کو پورا کرنے کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں ان الفاظ سے متعلق کون سے مسائل ہیں انہیں کی جابوں قبول کہا جاتا ہے وہ الفاظ جن کے ذریعہ سے نکاح پڑھایا جاتا ہے جس کو ہم لوگ نکاح پڑھانا بولتے ہیں تو کون سے الفاظ ہیں جن الفاظ کے ذریعہ سے نکاح مناقض ہوتی ہے اس کو اجاب اور قبول کہا جاتا ہے اس میں کئی ایک اہم مسائل ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ اس سلسلے میں عوام کے درمیان بہت ساری ایسی باتیں مشہور ہوتی ہیں جو حقیقت میں دین کا حصہ نہیں ہے نکاح کے اندر اجاب و قبول یہ بہت آسان معاملہ ہے بہت سمپل ہے لیکن بسا اوقات اس کو اتنا زیادہ پیچیدہ بنا دیا جاتا ہے بنمانی چیزوں کے ذریعہ سے اور بہت سارے مکھت اور نظریات کے ذریعہ سے تو آئیے ہم چند ایک اہم مسائل اجاب و قبول سے متعلق جانتے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کس کی جانب سے ایجاب ہوگا اور کس کی جانب سے قبول کیا جائے گا نکاح یہ پہلا مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں علماء کی تو دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ جو لڑکی کا ولی ہوگا اس کی جانب سے ایجاب ہوگا اس کا مطلب وہ کہے گا کہ میں اپنی بیٹی کی یا میں اس کا ولی ہوں فلا لڑکی کی شادی میں آپ سے کر رہا ہوں اور پھر اس کو یہ ایجاب ہو گیا پھر سامنے سے لڑکا کہے گا کہ میں نکاح کو میں نے قبول کیا یہ قبول ہو گیا تو ایک رائے یہ ہے علماء کی کہ ولی کی جانب سے ایجاب ہوگا اور لڑکے کی جانب سے قبول ہوگا دوسری ایک اور رائے ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایجاب کس کی طرف سے ہوگا قبول کس کی طرف سے ہوگا بلکہ جو پہلے بولا جائے گا وہ ایجاب کہلاتا ہے اور جو بعد میں بولا جائے گا وہ قبول کہلاتا ہے اس میں صحیح بات یہ ہے کہ ایجاب اور قبول دونوں طرف میں سے کسی بھی طرف سے ہو سکتا ہے اگر لڑکے کی جانب سے پہل ہو رہا ہے لڑکا جیسے کہے کہ میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیا آپ کو قبول ہے وہ کہے کہ ہاں مجھے قبول ہے میں اپنی لڑکی کی شادی آپ سے کر رہا ہوں تو یہاں پر دیکھئے ایجاب لڑکے کی طرف سے ہوا قبول لڑکی کے ولی کی طرف سے ہوا تو صحیح بات یہ ہے کہ ایک جانب سے ایک پارٹی سے ایجاب ہوگا دوسری پارٹی سے قبول ہوگا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کس کی جانب سے ایجاب ہوگا کس کی جانب سے قبول ہوگا دونوں طریقے درست اور جائز ہیں دوسرا اس میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول کا سیدہ کیا ہونا چاہیے ہو وہ الفاظ کیا ہونے چاہیے تو اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اگر لفظ نکاح کے ذریعہ سے یا لفظ زواج کے ذریعہ سے ایجاب و قبول کیا جا رہا ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ قرآن کریم کے اندر لفظ نکاح بھی وارد ہوا ہے اور لفظ زواج بھی وارد ہوا ہے زواج مطلب شادی تو اگر ان دونوں الفاظ سے کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی اتقال کی بات نہیں ہے اس پر اجماع ہے لیکن اگر لفظ نکاح یا لفظ زواج کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تو کیا نکاح صحیح ہوگا یا نہیں اس میں اختلاف ہے لیکن اس میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ نکاح ایک عقد ہے عقد مطلب ایگریمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں نکاح ایک عقد ہے اور عقد کے سلسلے میں ایک قائدہ ہے کی یعنی اگریمنٹ جو ہوتے ہیں ان میں اصل اعتبار حقیقت کا ہوتا ہے اور معنی کا ہوتا ہے اس میں اعتبار الفاظ کا نہیں ہوتا ہے تو ہر وہ لفظ ہر وہ سیغہ جس سے وہ عقد سمجھا جائے لوگ اس کو سمجھتے ہو کی اس لفظ کے ذریعہ سے عقد ہو جائے گا تو ہر اس لفظ کے ذریعہ سے عقد کرنا یہ جائز ہے اور عقد نکاح بھی اس کے اندر سامل ہے آپ اس کی مثال دیکھئے اللہ کے لبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جن کا نکاح اللہ کے لبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا نکاح ایک صحابیہ سے کروانا چاہتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ مہاں دھوٹ کے لاؤ وہ دھوٹتے ہیں کچھ نہیں پاتے ہیں کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے تو کہتے ہیں کہ ہم جو فلا فلا صورت یاد ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن کی جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ صورتیں آپ اپنی بیگی کو یاد کرا دینا اور یہی جو ہے آپ کی مہر ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے آپ نے کہا ملک تو کہا بما معاکہ من القرآن ملک تو کہا اس کا مطلب میں نے تم کو اس کا مالک بنایا ہے تمہاری ملکیت میں دیا اس عورت کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نکاح پڑھایا لفظیں ملکیت سے تو لہٰذا ہر وہ لفظ جس کا معنی نکاح سمجھا جاتا ہو آپ کے سمال اور معاشرے میں اس لفظ کے ذریعے سے نکاح کرنا جائز ہے لیکن بہت سارے علماء نے ایک درمیانی بات کہی ہے اور وہ بات بہت بہترین ہے وہ یہ کہ نکاح اور شادی بیاہ کا مسئلہ بہت سنسیٹیب اور حساس مسئلہ ہے یہ گر کے جائز ہے تمام الفاظ کے ذریعے سے نکاح کرنا لیکن بہتر اور احتیاط کا تقاضی ہے کہ آپ لفظ نکاح یا لفظ زواج کے ذریعے سے ہی نکاح کریں ایک مسئلہ اور ہے ایجاب و قبول کے باپ میں کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول اسی وقت صحیح مانا جائے گا جب وہ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس کے اندر ہو ایک مجلس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لڑکی کے ولی نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے یہ کر رہا ہوں کیا آپ کو قبول ہے اب اگر اس مجلس میں لڑکا خاموش رہا اور بعد میں جا کر کے اس نے کہا کہ میں یہ قبول ہے تب اس کا اعتبار نہیں ہوگا اسی مجلس کے اندر اس کو کہنا ہے کہ مجھے قبول ہے وہاں سے اٹھنے سے پہلے اسے قبول کرنا ہے تب ہی اس قبول کا اعتبار ہوگا اور یہاں پر ایک علمی نقطہ ہے وہ یہ کہ وہ تمام ایگریمنٹس وہ تمام اقود جس میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں اور دونوں پارٹیوں کی رضا مندی ضروری ہوتی ہے ان تمام اقود کے اندر ایجاب و قبول میں مجلس کا متحد ہونا یہ شرط ہے جیسے بیہ ہوتا جیسے خرید و فروخت ہے خرید و فروخت میں طرفین کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے اس لیے مجلس کے اندر ہونا ضروری ہے ایجاب و قبول لیکن وہ اقود یا وہ معاملات جن میں طرفین کی رضا مندی ضروری نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک جانے سے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے اس میں اتحاد مجلل یہ شرط نہیں ہے جیسے طلاق کا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں اگر بیمی وہاں پر حاضر نہیں ہے اور شوہر نے پھر بھی طلاق دے دیا گرچہ بیمی حاضر نہیں ہے طلاق ہو جائے گی کیوں کیونکہ طلاق میں بیمی کی مرضی کا دخل نہیں ہے تو اسی طرح سے تمام معاملات جن میں طرفین کی رضا مندی ضروری ہوتی ہے اس میں اسی مجلس کے اندر دونوں جانب سے رضا مندی کا اظہار ہونا یہ ضروری ہے اگر مجلس ختم ہو گئی تو پھر نئے ذریعے سے آپ کو اجاب و قبول یہ کرنا ہوگا اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا ٹیلی فون کے ذریعہ سے نکاح کرنا جائز ہے کی نہیں یہ ایک جدید مسئلہ ہے اس باب کے اندر اور خاص طور سے اس دمانے میں جہاں پر بہت سارے معاملات ٹیلی فون کے ذریعہ سے تیف پاتے ہیں اور ابھی تو اتنی طرفی ہو گئی ہے آپ ویڈیو کے ذریعہ سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں تو کیا ویڈیو کانفرنس کے ذریعہ سے یا ٹیلی فون پر گفتگو کر کے نکاح کیا جا سکتا ہے کی نہیں یہ مسئلہ اس لئے اہم ہے کہ ہم نے جیسا کی عرض کیا کہ نکاح کے اندر ایجاب و قبول جو ہوتا ہے اس میں اتحاد المجلس یہ شرط ہے مجلس کے اندر ساتھ سب کچھ ہونا چاہیے اور ٹیلی فون کے اندر تو دوسری جو پارٹی ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے تو کیا ٹیلی فون کے ذریعہ سے نکاح ہو جائے گا کی نہیں اس میں دونوں طرح کی آرہا ہے لیکن درمیانی رائے اور جو شریعت کے مقاسد کے معافی طرح ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیلی فون سے کسی پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے حکومن یہ اتحاد المجلس کے دکھنے ہیں یہ یہاں پر مجلس ایک مانی جائے گی اگر جس وقت آپ ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں وہ ایک ہی مجلس مانی جائے گی کیونکہ فیزیکلی مجلس کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے جس وقت آپ بات کر رہے ہیں وہ وہی مجلس مانی جائے گی اور یہ معاملہ خرید و فروغ اور دیگر مسائل کے اندر بھی آتا ہے لیکن یہاں پر تو سب سے اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیلی فون کے ذریعہ سے نکاح کرنے میں بہت سارے خدشات اور خطرات ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹیلی فون میں افراد کا دھوکہ دھڑی کا تظویر کا غشت کا یہ سارے احتمالات اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور آج کے زمانے میں تو خاص طور سے یہاں تک کی جو ہے آواز بھی بدل کر کے کسی دوسرے آدمی کی آواز کی نقالی لوگ کر لیتے ہیں ٹیلی فون کے اندر آواز بدل جاتی ہے تو یہ سارے امکانات اور احتمالات موجود ہیں تو اگر یہ احتمالات اور امکانات موجود رہیں تو ٹیلی فون کے ذریعہ سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے کچھ ایسا انتظام کیا ہے ایسے وہ اسائل اتیار کیے ہیں کہ یہ جو سارے خطرات ہیں یہ ٹر جاتے ہیں ان کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ سامنے سے کوئی دھوکہ دے گا اگر ان چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو پھر ٹیلی کون کے ذریعہ سے نکاح کرنا یہ جائز ہوگا لیکن یہ دھیان نہیں ہے کہ کسی طرح کی دھوکہ دھڑی کا احتمال نہ ہو مثال کے طور پر کوئی شادی کر رہا ہے کسی اور جو لڑکی کا ولی ہے امریکہ میں اب وہاں پہ جو آدمی یہاں سے اندوستان سے شادی کر رہا ہے اس کا کوئی آدمی وہاں پر موجود ہے اس کا کوئی آدمی یہاں پر موجود ہے اور دونوں دوسرے کی تصدیر کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ حقیقت میں مجلس میں موجود ہیں یہ جو آدمی ہے صحیح ہے اس میں کوئی فراد وغیرہ نہیں ہے تو اس طرح کی احتیاطی تدابیر احتیار کر کے اگر نکاح پڑھایا جا رہا ہے تو ٹیلی کون کے ذریعہ سے نکاح کرنا جائز ہے اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کانفرنسیم کے ذریعہ سے نکاح ہو تاکہ چیزیں اور زیادہ کلیر ہو تو اگر ان تمام خطرات سے بچکے ہوئے نکاح پڑھایا جا رہا ہے انٹرنڈٹ کے ذریعہ یا ٹیلی فون کے ذریعہ تو نکاح کرنا یہ صحیح ہوگا اسی طرح سے ایک مسئلہ اور ہے اجابو کمول کے باپ میں کہ نکاح کے دیکھئے میں نے کہا کہ ایک والی ہوتا ہے لڑکی کا اور ایک جو ہے لڑکا ہوتا ہے دو پارٹیاں ہوتی ہیں تو کیا دونوں پارٹیوں میں سے کوئی کسی دوسرے کو کسی تیسرے کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے کی نہیں جیسے ہاشم بھائی اشادی کرنا چاہتے ہیں اور لڑکی کا جو ملی ہے یا لڑکی ہے وہ کہیں اور ہے وہ کسی آدمی کو اپنا نائب اور وکیل بنا کر کے بھیج رہے ہیں کہ جاؤ میری طرف سے وہاں نکاح قبول کر لینا میرے لئے تو کیا یہ جائز ہوگا کی نہیں یا اسی طرح سے جو لڑکی کا ولی ہے وہ اپنا کسی کو وکیل بنا دے تو کیا یہ جائز ہوگا کی نہیں یہ جائز ہے یہ دونوں طرف سے جائز ہے چاہے لڑکا اپنا ولی بنا کسی کو مقرر کر دے یا لڑکی کا ولی کسی کو اپنا مقرر کر دے دونوں صورتیں جائز ہیں اور یہ کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ کے لبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے نکاح کیا تھا تو امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں حبشا کے اندر تھی وہاں ان کے شوہر کی افات ہو گئی تھی وہ ہجرت کر کے گئے تھے وہ واقعہ باروخ ہے وہاں ان کے شوہر کی افات ہو گئی حالتِ کفر میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا شادی کا اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عمیہ کو اپنا وقیل بنا کر دی جاتا بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کو اپنا وقیل بنایا تھا بہرحال یہ تو متفق علیہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے اسی کو اپنا وقیل بنایا تھا ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہی تھے عمر حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے تو اگر کوئی وکیل بنا کر کے شادی کرتا ہے تو یہ جائز ہے اور ہمارے اس دور میں اس زمانے میں عمومت جو عالم دین جو نکاح خواہ ہوتا ہے نکاح پڑھاتا ہے ظاہر میں وہ لڑکے سے کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کی شادی آپ سے کر رہا ہوں آپ کو قبول ہے یہی تو کہتا ہے تو وہ مولانا جو ہے نکاح خواہ جو ہے جس کو معظوم شرعی بولتے ہیں وہ در حقیقت ولی نے اس کو اپنا وکیل بنایا ہوتا ہے کیونکہ ولی کچھ نہیں بولتا ہے ولی تو بیٹھا ہوا رہتا ہے خاموشی سے تو وہ جو عالم دین ہوتا ہے اس کی حیثت وکیل کی ہوتی ہے تو نکاح کے اندر توقیل یہ جائز ہے اسی طرح ایک اور چھوٹا سا مسئلہ بہت اہم کہ یہ جو عجابوں قبول ہوگا کیا یہ عربی زمان میں ہونا ضروری ہے جیسے لڑکی کا ولی کہے تو کیا عربی میں کہنا ضروری ہے نہیں صحیح بات یہ ہے کہ عربی میں کہنا ضروری نہیں ہے آپ کی جو زبان ہے آپ کی زبان میں شادی کے لیے یا نکاح کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان الفاظ کے ذریعہ سے آپ عجابوں قبول کر سکتے ہیں عربی یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ جب اس کے اندر سیدہ ضروری نہیں ہے ہر اس سیدے سے جو عقد پر دلانت کرے نکاح ہو جائے گا تو زبان کی کوئی قید نہیں ہے کسی بھی زبان کے اندر اگر نکاح پڑھایا جارہا ہے عجابوں قبول کیا جارہا ہے تو نکاح صحیح ہے موسیقی